بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل میں سوی دفشان کلاس سیونتھ ہم کر رہے ہیں ایکسرسائز فورٹین بی فورٹین بی کے ٹوٹل نائن قویسٹنز ہیں آج کی ویڈیو میں قویسٹن نمبر ون ٹو فائی ہم کریں گے قویسٹن نمبر ون ہے فائنڈ دے ایریا اف سرکل آف ریڈیس 3.5 سینٹی میٹر اس میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ایریا اف سرکل جو ہے وہ آپ نے فائنڈ کرنا ہے سرکل کا ایریا آپ کو ریڈیس دیا گیا 3.5 سینٹی میٹر سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں سلوشن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے پچھو بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی سبسکرائب کریں لنک کو شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں قویسٹن نمبر ون کا سلوشن میں ہمیں جو گیون ہے وہ ریڈیس ہے ٹھیک ہے ایریا ہم نے فائنڈ کرنا ہے ہم لکھ دیتے ہیں ایریا is equal to question mark ریڈیس ہمیں دیا گیا ہے ریڈیس دیا گیا ہے 3.5 سینٹی میٹر آپ نے فائنڈ کرنا ہے ایریا آف سرکل ٹھیک ہے ایریا آف سرکل جب فائنڈ کرنا ہوتا ہے تو اس میں فارمولا ہم لگاتے ہیں پائی آر سکیئر ایریا آف سرکل کے لیے یہ فارمولا آپ یہاں پہ لکھ لیں پائی آر سکیئر پائی کی جو ویلیو یہاں پہ آپ 3.142 لکھیں گے کیونکہ آپ کو دی گئی ہے اوپر question میں تو یہاں پہ ویلیو لگائیں گے پائی کی ویلیو 3.142 ملٹیپلائے بائے آر آر آپ کو دیا گیا 3.5 cm ٹھیک ہے اس کا سکیئر اب 3.142 کو آپ ایسے لکھیں گے اور 3.5 اس کا سکیئر لے لیں گے جب اس کا سکیئر لوں گی میں اور اس کو اوپن کروں گی تو اس کا انصر آئے گا 12.25 سینٹی میٹر سکیئر ٹھیک ہے اب آپ نے 12.25 کو 3.142 سے ملٹیپلائے کر دینا ہے جب آپ اس کو اس سے ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کا انصر آئے گا 38.489 cm سکیئر یہی بچو ہمارا area of circle تھا جو ہم نے find کرنا تھا بک میں پیچھے اس کا انصر میں last point کے بعد جو digits دیئے گئے تھوڑے سے change ہیں تو اس میں point کے بعد جو digit change ہوتے ہیں اس میں اتنا خاص فرق نہیں پڑتا ہے لیکن ہم نے جو digit نکالے ہیں ملٹیپلائے کرنے کے بعد یہ بالکل correct ہیں یہی اس کا انصر ہے question number 2 ہے find the area of circular garden of radius 42 meter اس میں آپ نے area of circular garden find کرنا ہے جو کہ radius آپ کو دیا گیا 42m اس کو solution کرتے ہیں اس کے solution میں بچو ہم پہلے لکھیں گے area of garden جو ہمیں find کرنا ہے وہ لکھ دیں گے area of garden question mark radius آپ کو دیا گیا ہے 42m area of garden کے لئے وہی فارمولا آپ لگائیں گے pi r square یہاں پہ seven six four ٹھیک ہے ساتھ میں m لکھ لیں کیونکہ یہاں پہ m دیا گیا تھا یہاں پہ بھی m لکھ لیتے ہیں تو یہ جب open کر کے scale لیا ہے تو m کبھی scale آ جائے گا پھر آپ 1764 کو 3.142 سے multiply کر لینا ہے جب آپ اس کو اس سے multiply کریں گے تو آپ کا answer آ جائے گا 5542.488m square ٹھیک ہے اس کو اس کے ساتھ multiply کر کے تو یہ area of garden آ چکا ہے یہی بچہ ہم نے find کرنا تھا question number 3 ہے find the radius of circle with an area of 616 cm square اب یہاں پہ pi کی جو ویلی ہے وہ ٹو بائی سیونڈ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اوپر قویسٹنز میں 3.142 تھی ٹو بائی سیونڈ یہ فریکشن فارم ہے اس کو ہم جب ڈیوائیڈ کرتے ہیں ڈیوائیڈ کرنے کے بعد جو آنسر آتا ہے وہ آپ کا 3.142 ہی آتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں یہاں پر قویسٹن میں آپ دیا گیا ہے کہ ہم نے پائی کے ویلی یہاں پر ٹو بائی سیونڈ لینی ہے تو ہم یہاں پر ٹو بائی سیونڈ ہی لیں گے سال کرتے ہیں اس کو ایریا آپ لکھ لیں یہاں پر ایریا آپ کو جو دیا گیا ہے سکس سکسٹین سی ایم سکیئر ریڈیس آپ کو کرنا ہے فائن ٹھیک ہے اور پائے کے ویلی انہوں نے خود دی ہے ٹو بائی سیونڈ یہ قویسٹن میں دی گئی ہے ٹھیک ہے اگر وہ نہ بھی دیتے تو ہمیں پتا ہے کہ یہ فریکشن فارم ہے اور اگر ہم اس فریکشن فارم آپ کو سال کرتے ہیں ٹو بائی سیونڈ پر تو اس کی ڈیسیمل میں اس کی ویلی 3.142 آتی ہے اب ہم ایریا کا جو فارمولہ ہوتا ہے وہ لکھیں گے پائی آر سکیئر ایریا جو ہمیں دیا گیا وہ سکس سکسٹین سینٹی میٹر سکیئر دیا گیا یہ لکھ دیں گے پائی کے ویلیو لگائیں گے ٹو بائی سیونڈ ملٹی پلائے بائی آر سکیئر چونکہ اب ہمیں آر فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے آر اور کو ہم یہی پہ رہنے دیں گے اور یہ جو ٹو بائی سیونڈ دوسری طرف لے کے جائیں گے اب یہ ریسی پروکل کی فارم میں جائیں گے یہاں پہ ٹو بائی سیونڈ دوسری طرف جائیں گے تو یہ سیونڈ بائی ٹو بائی ٹو ملٹی پلائے بائی یہ کیا ہے سکس سکسٹین سی ایم سکیئر اور یہاں پہ آر سکیئر ایسی رہ جائے گا اب آپ کٹنگ کریں گے ٹو کی ٹیبل پہ کٹنگ کر سکتے ہیں ٹو انزار ٹو ٹو انزار ٹو یہاں پہ ٹو تھریزار سکس اور ٹو ایٹزار سکسٹین سینٹر میں آپ لگائیں گے زیرو کیونکہ ٹری زیرو ایٹ ہے ٹو پہ ٹھیک ہے جب ہم اس کو ٹو سے ملٹی پلائے کرتے ہیں تب سکس سکسٹین آتا ہے اب نیکسٹ ٹیبل پہ کر دیں گے ریڈیوز یہاں پہ آپ ڈریکٹ ریڈیوز نہ کریں نیکسٹ ٹیپ میں کر لیں ٹری زیرو ایٹ لکھ کے ساتھ میں سی ایم سکیر اور یہاں پہ آر سکیر اب ٹیبل پہ کریں یہاں سے ایٹ بچ جائے گا تو ایٹ اس کے سامنے لے گا ہے ٹو انٹی ایٹ ملٹی پلائے بائے سیون ٹو انٹی ایٹ کو اب آپ سیون سے کریں ملٹی پلائے ٹو انٹی ایٹ کو سیون سے کریں گے سیون ایٹ سر ففٹی سکس فائیس کو دیں گے سیون ایٹ سر فورٹین اینڈ فائیو نائنٹین ٹھیک ہے وان نائنٹی سکس آ جائے گا آر سکیر ہمیں آر کی ویلیو نکالی ہے اس کے اوپر ہے سکیر ہم اس سکیر کو ختم کریں گے کیسے کریں گے دونوں سائیڈ پہ سکیر روٹ لے لیں گے ٹیکنگ سکیر روٹ آن بوت سائیڈ یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی دونوں سائیڈ پہ ہم نے سکیر روٹ لے لیا ہے وان نائنٹی سکس جب سکیر سے نکالیں گے سکیر روٹ سے بہن نکالیں گے تو اس کا انسر آئے گا فورٹین اور سکیر اس کا آر کا سکیر روٹ کی ویلیو سے کٹ جائے گا تو آر آ جائے گا کیسے کٹ جاتا بچو یہ دیکھیں یہاں میں رف میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں آر کی ویلیو سکیر ہے ٹھیک ہے سکیر روٹ کی ویلیو آتی ہے وان بائی ٹو یہ ٹو اس ٹو سے کٹ جائے گا تو سمپل آر بچ جائے گا ٹھیک ہے یعنی سنگولار ریڈیس ہوتے ہیں اور پلوریل اس کی جو فارم ہے وہ ریڈیا ہی ہوتی ہے تو اب ہم اس کا ایریا فائنڈ کرتے ہیں سرکولار رنگ کا آپ اس میں بچھے پہلے لکھیں گے ایریا آف رنگ جو کہ ہم نے کیا کرنا ہے فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے انٹرنل ریڈیس آپ کو دیا گیا ہے انٹرنل ریڈیس ہے آپ کو گیون ہے تھری ٹھیک ہے اور سینٹی میٹر اور ایکسٹرنل ریڈیس وہ بھی آپ کو گیون ہے وہ آپ کو دیا گیا ہے ٹین سینٹی میٹر ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے انٹرنل جو ہے ریڈیس ہے اس کے لیے آپ پہلے انٹرنل ایریا نکال لیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ایکسٹرنل ایریا نکال لیں گے پھر آپ ایریا آف رنگ نکال لیں گے اب میں لکھوں گی فار انٹرنل ریڈیس انٹرنل ریڈیس کے لیے ٹھیک ہے انٹرنل ایریا آپ یہاں پہ لکھ لیں گے فارمولا وہی ہے آپ کا پائی آر سکیئر ٹھیک ہے پائی کی جو ویلیو آپ کو پتہ 3.142 اوپر ہمیں question میں دیکھی 3.142 ٹھیک ہے جہاں پہ question کے اندر ہمیں کہا جائے کہ 22x7 apply کریں تو وہاں پہ ہم 22x7 apply کریں گے آر سکیئر اب یہاں پہ ہم 3 لے رہے ہیں اس کو سکیئر کی فارم میں کر رہے ہیں 3.142 ایسی آ جائے گا اور 3 کو 3 سے جب multiply کریں گے تو 9 cm سکیئر ہو جائے گا اب 9 کو 3.142 سے multiply آپ کریں تو آپ کا آ جائے گا 28.278 cm سکیئر یہ internal area آ چکا ہے ہم اسی طرح external area نکالتے ہیں external area اس کے لئے بھی میں وہی فارمولہ لگاؤں گی π r square π کے ویلیو وہی لگائیں گے 3.142 اب r جو ہے اب آپ نے second والا لینے جو آپ کو second term دی کی تھی جو کہ 10 تھی وہ لیں گے آپ اس کا square کر لیں گے 3.142 10 کو 10 سے multiply کریں گے 100 cm square اب 100 کو 3.142 سے آپ جب multiply کریں گے تو آپ کا انسر آئے گا 314.2 cm square اب آپ نے یہ external area and internal area دونوں areas آپ نے find کر لی ہیں اب آپ area of ring نکالیں گے area of ring اس کے لئے کیا کریں گے external area minus internal area ٹھیک ہے دونوں کی values کو کیا کر دیں گے ہم minus کر دیں گے جو external area ہے جو اب بھی ہم نے find کیا تھا وہ تھا 314.2 cm square minus internal area internal area ہم نے اوپر نکالا تھا 28.278 cm square یہاں پہ لکھ دیں گے دونوں کو کریں گے minus جب minus کریں گے تو آپ کا آ جائے گا 285.927 point کے بعد بچو digit میں اگر آپ کا changing آتی ہے book میں answer میں changing آ رہی ہے تو کوئی یہ پریشانے والی بات نہیں ہے کیونکہ point سے پہلے آپ کے تمام digit سیم ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہی بچو ہمارے اس question کا answer ہے exercise 14 question number 5 diameter of 2 circles are 4 cm 6 cm respectively وہ کہہ رہے diameter 2 circles کا 4 cm 6 cm find the ratio of their areas جو ان کے areas آپ نکالیں گے ان کے آپ نے ratio بتانی ہے ratio find کرنی ہے solution کرتے ہیں اس میں بچو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو given دیا گیا پہلے وہ لکھ دینا ہے آپ کو diameter دیا گیا diameter of 2 circles ٹھیک ہے دو سرکلز ہیں ان کے diameters دیئے گئے ہیں آپ کو ایک کو میں کہہ لیتی ہوں کہ diameter کو d1 ٹھیک ہے وہ ہم دیا گیا ہے 4 cm اور دوسرا کومہ لگا کے لکھ لیتے ہیں d2 وہ ہمیں دیا گیا ہے 6 cm اب جو diameter ہوتا ہے diameter کا half جو ہے وہ radius ہوتا ہے ٹھیک ہے radius اب ہم کیسے نکال لیں گے radius اس کا نکال لیں گے کیا کریں گے ہم یہاں سے 4 کی جو value ہے وہ half کر دیں گے 2 cm کر دیں گے اور اسی طرح یہاں سے اب ہم جو ہے radius نکال لیں کے لیے d2 سے تو ہم r کے جو ہے کیا کریں گے یہاں سے 6 cm کو half کر دیں گے 3 cm لکھ لیں گے ٹھیک ہے یہاں سے اب ایک r کی value آ چکی ہے d2 سے اور d1 سے r کی value آ چکی ہے اب آپ نے لگانا ہے formulas a1 لکھ کے یعنی area ٹھیک ہے first circle کا ہم نکال رہے ہیں pi r square اور یہاں پہ a2 لکھیں یعنی آپ area نکال رہے ہیں second circle کا تو یہاں پہ بھی pi r square لکھیں اب آپ pi کی value لگا ہے 3.142 multiply by r r یہاں سے first circle کے لیے کیا ہے 2 cm اس کا square کر لیں اور a2 ادھر یہاں پہ ایسے لکھے pi کی value لکھے 3.142 multiply by r r یہاں پہ 3 ہے 3 cm لکھے اس کا اب آپ square کو open کر لیں 3.142 multiply by 2 cm square تو کیا ہو جائے گا 4 cm square اور یہاں پہ کیا آ جائے گا 9 cm square اب آپ کیا کریں گے کہ اس کو 4 کو 3.142 سے multiply کر لیں گے اس کو جب اس سے multiply کریں گے تو multiply کرنے کے بعد آپ کا answer جو آ جائے گا وہ آئے گا 12.57 ٹھیک ہے کر دیتے ہیں سے چھوٹا ہو ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ number کوئی add نہیں کریں گے تو یہ 28 آ جائے گا اب ہم نے next کام کرنا ہے کہ ہم نے find کرنی ہے ratio ٹھیک ہے ratio ہم نے find کرنی ہے اس کے لیے میں کیا کروں گی A1 A1 A2 A1 کا جو answer آیا ہے 13 اس کو لکھے دوں گی اور A2 کا جو آیا ہے 28 اس کو لکھے دوں گی اب ہم نے next کام کرنا ہوتا ہے cutting کرنی ہوتی ہے ان کی اگر وہ دونوں ایک table پہ reduce ہو رہے ہو تو اگر وہ دونوں ایک table پہ reduce نہیں ہو رہے ہے تو ہم question کو وہ یہی ہماری اس question کی یعنی A1 A2 جو ہے اس کی ratio کیا آگئی ہے 13 ratio 20 80 یہی بچو ہمارا اس کا answer آجائے گا channel کو like share subscribe and thank you and allah afiz